بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ناتخان محمد بلال بھٹی اور آج ایک اور زبردست ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو ذرا یونیک ہے ذرا ہٹ کے ہے لیکن آج بھی نئے آنے والے ناتخانوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا آج بسیکلی میں ایک ویڈیو پر کرنے لگا ہوں ریاکشن تو ریاکشن آپ سب نے ضرور دیکھنا ہے کہیں بھی سکپ نہیں کرنا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ نے تھامنیل اور ٹائٹل سے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج میں کس ویڈیو پر ایکشن کرنے جا رہا ہوں آپ سب نے کلام سنا ہوگا ہم سب کی دلوں کے بہت قریب بہت خوبصورت کلام منقبت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں خوبصورت منقبت پڑی گی جو کہ ہر زبان زدہ عام یہ کلام ہے نہایت خوبصورت کلام صادق حسین صاحب نے پڑا گلگل بلتستان سے جانم فضائے حیدری جس کو سننے کے بعد بہت سنات خانوں نے سنگرز نے آرٹس نے اس کلام کو کور کرنے کی کوشش کی اور اپنے تائیں ہر ایک نے بڑی اچھی کوشش کی تو یہی یوٹیو پر سکرول کرتے ہوئے ایک ایسا کور ٹریک اس کلام کا مجھے ملا کہ جو میرے دل کو بہت بھایا میں بڑا متاثر ہو اس ٹریک سے اس کی خاص وجہ تھی کہ اس بھائی نے اس کلام کو کور تو ضرور کیا لیکن اس بھائی نے کمال یہ کیا کہ اس کے اندر مزید ایکسٹر جگہیں ایڈ کی ہیں ایکسٹر آرڈنری کام کر کے دکھایا کوپی پیسٹ والا معاملہ نے کیا کہ جیسا ہے ہو بہو ایسا پڑ دیا نہیں اس میں نئی جگہیں ایڈ کی ہیں نئی مرکییں ایڈ کی ہیں اور نہائیتی کمال کام کر کے دکھایا کہ جس سے میں بہت متاثر ہوا تو میں آج سپیشلی ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا اور سپیشل انہیں ہیوج شاؤٹ آٹ بھی دینا چاہوں گا میرے بہت اچھے بھائی ہیں اویس امجد انہوں نے اس کلام کا کور ٹریک کیا اور میں کہتا ہوں کہ حق ادا کر دیا انہوں نے اویس بھائی خود بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں کوال بھی ہیں ناتخواں بھی ہیں اور بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ایک پرڈکشن ہاؤس ہے جہاں سے وہ آڈیو ویڈیو ریلیزنگ کا کام کرتے ہیں پروفیشنل کام کرتے ہیں تو ابھی جب میں اس ویڈیو پر ایکشن دوں گا جب آپ ان کا کام سنیں گے تو آپ بھی بہت متاثر ہوں گے جو کانوں کا سریلا بندہ ہے نا وہ تو تیار ہو جاں اس کو بڑا لطف آنے والا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ریکشن کی طرف چلیں سب سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا لائک کر لیں تو آئیے ریکشن کی طرف چلتے ہیں اے جی سٹوڈیو بائی دے وی یہ ان کی اپنی پروڈکشن ہے اپنے کا کام بھی چیک کریں اور کلام بھی سمات کریں اے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا باہد کرینہ علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی دشت میں عبر کا بہلکت ہے میوزک رینجوڈ بہت اچھو میرا مرشد بیا کعبی مولا علی تلافظ بھی بہت اچھو علی مولا علی جگہ چکی ہے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً آپ کو بہت لطف آیا ہوگا میں جب بھی یہ کور سنتا ہوں نا مجھے الگ ہی مزہ آتا ہے کبھی بھی یہ نہیں واقعی یار بس مزہ پورا ہو گیا نہیں بار بار سننے کو دل کرتا ہے اریجنل ٹریک تو اریجنل ہے ہی لیکن اریجنل کے بعد جس بندے نے حق ادا کیا ہے نا وہ یہ بندہ ہے عویز بھائی آپ کو سلام ہے جناب اللہ پاک آپ کو نظرِ بچ سے بچائے اور ان کا فیس بک پیج بھی ہے اور ان سے آپ آڈیو ویڈیو کا کام بھی کروا سکتے ہیں پروفیشنل آپ کو نہائیت اچھے مناسب ریٹ پر یہ انشاءاللہ کام کر کے دیں گے تو ان کا فل پروفیشنل کام ہوتا ہے اور ہر بڑا ناتخان تقریباً ان سے کام کروا چکا ہے عمیر زبیر شہزاز حنیم مدنی صاحب سلطان صدیقی صاحب ابھی مجھے کچھ نام یاد بھی نہیں ان کا کام میں نے بڑے ڈیٹیل سے دیکھا ہے اور بہت اچھا ہی کام کرتے ہیں فیلم میل میں ساجدہ منیر انہوں نے ان سے کلام کروایا جانا فیدہ حیدری ان کا بھی بہت اچھا انہوں نے پروجیکٹ تیار کیا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت یہ قابل بند ہیں تو آپ نے سن کے بھی نازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنا اچھا تو جا کے ان کے کلام کو بھی چیک آؤٹ کریں تو یہ ریکشن دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ جب بھی آپ کچھ ایسا کرنے جائیں کہ جو پہلے سے کسی نے پڑا ہوا آپ اسے کور کرنا چاہیں تو ہو بہو اس کی کوپی پیسٹ نہ کیا کریں بلکہ اس کے اندر کچھ اپنی جگہیں ایڈ کرنے کی کوشش کیا کریں کچھ نیا ایڈ کرنے کی کوشش کیا کریں جو کہ پوزیٹیو لگے اچھا لگے کچھ ہٹکے لگے کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ وہ اریجنل ٹریک سے ذرا ہٹکے ہو تو تب بھی آپ کی جو ہے وہ قابلیت کھل کے سامنے آتی ہے کہ آپ صرف کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں یا خود سے بھی کچھ کر سکتے ہیں تو خود سے کرنے والا وہ ہی اریجنل آرٹسٹ ہوتا ہے تو سب بھی نے میں کسی کی نفی نہیں کر رہا ہر آرٹسٹ نے بہت اچھی کوشش کی اپنے تائیں لیکن اس ٹریک کا تو اپنا علاوہ ہے آپ کو یہ ریکشن سیریز کیسی لگی یہ مجھے سیریز آگے کنٹیونی کرنی چاہیے یا نہیں یہ بھی مجھے کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر کسی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے پان